لوہاری گیٹ کے علاقے میں صفاقیت اور دھرندگی کی انتہا نو سالہ آئیشہ کو زیادتی کے بعد پھندہ ڈال کر قتل کیا گیا والدہ عمرہ کی ادائیگی پر ہونے کے باعث بچی گھر میں اکیلی تھی آئیشہ کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج مقدمے میں کسی کو نامزد نہیں کیا گیا پولیس نے مگدولہ کے مامو سمیت دو افراد کو شک کی بنیاد پر حراست میں لے لیا بسند مرانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سبدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات آج ہوگی دور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیا اور عرب اور روپے کا نقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومتی اقدام کل ادم قرار دینے کی استدہ بسند مرانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانش مندانہ ہے نون لیگ کی رکن اسملی ہینا پرویز بھٹ کی پنجاب اسملی میں قرارداد حکومت سے بسند مرانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ میرے خیال سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنے چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو زخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون زمدار ہے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے جو پبندی تو بہتر تھی اس پر اربوں روپے کا نقصان ہوگا اربوں روپے کا اور لوگ اوپر چھتے ہیں انجاز گریں گے کوئی زخمی ہوگا کسی گردن گھٹی ہے بسند نہیں مرانی چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جداد نقصان ہوتا ہمنا نے بسند نہیں مرانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر دانشمندانہ قرار بکلا برادری کی بھی بسند مرانے کی مقالفت خونی کھیل سے انسانی جانے زائع ہو سکتی ہے حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ جاؤں گا عام شہری میاں کلینکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان مزدار اور وزیر قانون راجب اشارت کو لیگل نوٹس دھاتی دور سے وجلی کی تنصیبات متاثر ہونے کا خطشہ لیسکو حکام نے بھی سر جوڑ لیے قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خطشہ بسند مرانے کے اعلان پر جامحق افراد کے ورسہ کے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ حلاکتیں ریکارڈ پابندی کے باوجود روانس سال دو افراد جامحق انیس زخمے ہوئے دو ہزار پانچ سو ایک مقدمات درج دو ہزار چھ سو افراد گرفتار ہوئے حکومتی کمیٹی کے پیسنے کے بعد حکمت عملی تیار کریں گے دی آئی جی آپریشنز وزیراعظم عمران خان کی بادشاہی مسجد کی تازین و عرائش میں گہری دلچسپی پنجاب حکومت کو مسجد کو مزید خوبصورت بنانے کیلئے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت وزیراعظم کہتے ہیں بادشاہی مسجد کی تازین و عرائش سے تاریخی اہمیت اجاگر ہوگی ڈرائیونگ لائسنس کی ٹکٹو کی میاد ختم ہونے کے قریب شہری سال دوہزار اٹھارہ کی ڈرائیونگ ٹکٹیں اکتیس دسمبر تک استعمال کر لیں سال دوہزار اٹھارہ کی ڈرائیونگ ٹکٹیں یکم جنوری دوہزار انیس کی سیکار آمد نہیں ہوں گی مزید معلومات کے لیے شہری پولچ سیلپ لائن ون فائف پر کال کر سکتے ہیں علاج کے منتظر ساحبال کے بائیس سالہ خانور حسین کی سنی گئی خانور حسین کو تین دن کے انتظار کے بعد جنہ ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ٹرافک حادثے کے شکار خانور حسین کی ٹانگ پر گہرا زخمہ ہے پی سی ہوتل میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرز کا سالانہ عشائیہ اداکارہ ریما خان کی بھی اپنے خاوند ڈاکٹر تارک شہاب کے ہمراہ شد کر اور ہاکی وائل کپ میں بدترین شکست کے آفٹر شاکس معاون کوچز ریہان بٹ اور دانش کلیم بھی مصطفی کوچ توکیر ڈار مینجر حسن سردار پہلے سے ہی مصطفی ہوچ کے پی ایچ ایف کا نئی ٹیم مینجمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کمر ابراہیم کو ہیڈ کوچ بنایا جانے کا امکار